بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ہمارے چینل کنٹینٹل کنگ میں خوش آمدید ناظرین آج ہم نئے ریسپی کے ساتھ پھر حاضر ہوئے اور اس ریسپی کا نام ہے دم والے قیمہ یا پھر بحاری قیمہ اس کو بحاری قیمہ بولیں تو زیادہ اچھا ہے بحاری قیمہ ہے یہ ٹھیک ہے سارے بحاری مسالہ یعنی کہ جو بحاری کباب میں لگتا ہے مسالہ وہ سب لگے گا ٹھیک ہے انگریڈنس کی طرف آ جاتے ہیں زیرہ 2 ٹیبل سپون کالی مرچ 1 ٹی سپون ٹی سپون پپیٹا 1 ٹی سپون ادھرک 2 ٹیبل سپون 1 ٹیبل سپون نمان کے حضب زائے 2 ٹی سپون اور یہ سب مکس گرم مسالہ بڑی الائچی چھوٹی الائچی دار چینی اور بادیاں پھول جائی فل جاویتری سب مکس ہے ٹھیک ہے یہ مکس گرم مسالہ ہے یہ دیکھیں اس میں خوشبو گھر کا مسالہ یہ پیسا ہوا ہے ہوم میڈ مسالہ گرم مسالہ ہوم میڈ ہے ٹھیک ہے اس کو ڈرائی پہلے تاوے پہ بھون لیا اور بھوننے کے بعد میں نے گلندر کیا ہے ٹھیک ہے یہ دھائی ٹی سپون کے قریب کشاش ہے یہ کشاش کو بھگو کے اور باریک بلکل پیسا ہے میں نے سل پہ اور یہ مسالہ ہے دھنیا اور زیرہ دونوں کو گھون کر تاوے پہ اور میں نے الگ پیس کیا رکھا ہے ٹھیک ہے چلیں آپ ڈالتے ہیں چیزوں کو سب سے پہلے یہ پپیتا ہے اور یہ ہے ون کیجی کے قریب قیمہ ہے دو دفعہ میں نے نکلوایا ہے مشین سے ٹھیک ہے بلکل باریک قیمہ ہے یہ دیکھیں اور یہ نمک اور یہ پیاز ہے گریڈٹ کیا ہوا شریڈٹ کیا ہوا پانی میں نے نکال دیا ہے نچوڑ دیا ہے بلکل یہ پیاز ہے اس پیاز سے ہی تھوڑا ساپٹنس آئے گا لوگ سمجھتے نہیں ہیں بیہاری کباب اس لیے بیہاری کیمہ یا بیہاری کباب اس لیے کہا جاتا ہے ان چیزوں کو پہلے آپ میکس کر لیجے تاکہ اس میں سوفٹنس آ جائے کیونکہ پپیتہ ہے پیاز ہے اور نمک ہے ان چیزوں تینوں چیزوں سے تھوڑا ٹنڈر ہوگا یہ یہ دیکھیں یاد رکھیں اس کو بھی میکس کیا اور میکس کیا دیکھیں زیرہ یہ گرم مسالہ ہے یہ ریڈ چلی پاورڈر ہے یہ ہے کالی میچ یہ دھنیا اور زیرا بھون کر جو رکھی ہوئی ہے اور یہ ہے خش خاش ٹھیک ہے یہ کیا ہے خش کس ہاش پیسا ہوا باز لوگ چن چند ڈالتے ہیں بھونہ چند لیکن وہ بھونہ چند سے وہ ٹیسٹ نہیں آتا بلکل یہ بلائی کی طرح صورت ہو جائے گا بیما اس لیے اس کو کہتے ہیں بیہاری بیما اس کو جتنا اچھا میکس کریں گے اتنا ہی اچھا ہوگا چلیں اب میکس کر کے پھر آتے ہیں دیکھیں ناظرین سب مسارہ تو ملا دیا تھے میں نے لیکن دہی اور تلیوی پیاز میں نے نہیں مکس کیا تھا یہ تیتر مارینیشن ہو گیا اب میں پہلے دہی ڈالوں گے ٹھیک ہے ایک گھنٹے ہو چکے ہیں اب مجھے چھولے پہ چڑھانا ہے تو میں آپ دہی ڈال لیں گے اور دہی ڈال کے آپ ایک گھنٹے نہ رکھیں ورنہ اس میں سے اسمیل آ جائے گا اور یہ پانی چھوڑ دیتا ہے کیما پانی چھوڑ دے گا پھر اچھا مزانی ٹیسٹ نہیں دے گا یہ دیکھیں یہ اچھے خوشبو آ رہی ہے ابھی سے اچھا میں بتا دوں میں نے اس میں لسن نہیں ملایا ہے آپ یہ کہیں گے کہ لسن نہیں دکھایا نہیں لسن میں نے ڈالا ہی نہیں کیونکہ بہاری کباب بہاری تکہ یا ان سب چیزوں میں لسن نہیں پڑتا یا بہاری تکہ یا بہاری تکہ ہوں کچھ بھی ہو ان سب میں لسن نہیں پڑتا لسن کا ایک بہت یعنی کہ اروما بہت تیز ہوتا ہے تو اس کے لیے صحیح نہیں ہے اب دیکھیں یہ تلیوی پیاز ہے دو پیاز کو دو میڈیم سائز کا پیاز تھا اس کو میں نے گھی میں فرائی کیا ہے اچھا یہ آپ کیا تو گھی میں بنائیں یا پھر سرسوں کے تیل میں جب ہی اس کا مزہ اچھا ہوگا سرسوں کا تیل ہے نہیں میرے پاس میں اس کو گھی میں براؤں گی یہ دیکھیں ناظرین یہ اسی گھی میں میں نے پیاز کو براؤن کیا تھا اور اسی گھی میں میں یہ گھی میں ڈال دوں گے ٹھیک ہے نا بسم اللہ ہمارا ہمارا سرس گیا ہمارا سکتے ہیں سکتے ہیں غیمیں مکس کر کے چمجہ سے یوں کر دیں اس کو میں ڈھک کے چھوڑ دوں گی اس میں سٹیم آئے گا اور سٹیم سے ہی یہ پکے گا ڈھک کے چھوڑ دوں گی اس میں پانی چھوڑ دیں اس کے بارے میں ڈھک کے چھوڑ دوں گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہلکا ہلکا سا پانی یہ گوشت کا پانی نکل رہا ہے اب یہ دم پہ ہی رہے گا سلو آٹھ میں کر دوں گی ابھی تو میں نے نہیں کیا ہے یہ دیکھیں اب میں سلو کرتی ہوں میں دیکھیں فلیم بھی اوقع سلو ہے بس اب میں اس کو ڈھک کے چھوڑ دوں گی کم سے کم یہ 45 منٹ پکے گا ٹھیک ہے چلیں یہ دیکھیں ناظرین یہ فائنل پریزنٹیشن ہے فائنل لوک ہے یہ دیکھ لیں اب اس کو آپ بنائیں چائے کریں اور کیسا بنا آپ کمنٹ کریں لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اب نیکسٹ ریسپی کے ساتھ ملتے ہیں چلیں اللہ حافظ بائے بائے سپس کی بھی جسalen ترجمة نانسي قنقر